بائی صاحب یہ کیا ہو گیا ہے؟ حکمران تو دعوی کرتے تھے کہ ہم لوگ سائیکلوں پر آ جائیں گے لوگوں سے بھی ان کی چیزیں چھینی جا رہی ہیں پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے یقین کرو گھر کا سرکر چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے اب دیکھو نا پہلے ڈائی سو پھر تین سو اب تین سو تیس سرو پہ ہو گیا ہے اب ہم کان سے دنہ لے کر آئے ہیں ہر مرتبہ دنہ میں سارے دین سو کا پٹرول دالنا پاڑا ہے سواری اتنے پیدے کھڑتی نہیں عوام بھی پریشان ہو رہی ہے کس طرح کی یہ حکومت آئی ہے سمجھ سے باہر ہو گئی ہے سواری بھی پریشان اتنی میں گئی ان کی تو کوشش ہوتی ہے میں دستر پر ملے جاؤ ہاں جی لیکن بہت پریشان نہیں ہوئی ہے لیکن ان کو نظر ہی نہیں آرہا کتنے گھر اس طرح گیاں سبح ناشتہ کر رہے ہیں پہر کا شام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے ہنا ہے بہت مشکلوں میں ہے اس کا کوئی حال نکالیں آپ کی مہربانی حکومت سے یہ گزارش ہے اس کا کوئی بہتری نحل نکالیں کوئی کام کریں بہت ہی دنا اٹھا چودان سو پچاس روپے کا ہے بہت مشکل ہو رہا ہے کلو کلو اٹھا لوگ لے لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو آسا لگ رہا ہے جاتا نظر لگی ہے پاکستان کو نظر لگی ہیں کھایا گیا پاکستان بہت پریشانی ہو گئی آنے والے ہمارے بچے جو ہیں آتے ہی پریشانی ہیں تینچنے دیکھ رہے ہیں کبھی بلوں کی کبھی کھر کی کبھی کھرچے پانے کی بہت مشکلیں ہو گئی ہیں رات کو بچوں کے نیرے اٹھا لے جانا بہت ہوا کام ہو گیا وہ جو کرائے پہ ہیں وہ ڈبل پریشان ہیں چل ضرور رہے ہیں اندر سے مڑے گئے ہیں کیا کریں پریشان ہیں آپ نے مجھے بتایا ہے کہ لوگوں کے پاس اب ایک ٹائم کا کھانا کھانا کھا سکتے اتنی گنجائش ہے کہ آپ کو بھی اسی چیز کا سامنا ہے بلکل یہی سامنا ہے ناشتہ کیا آپ نے ناشتہ تو کیا وہ تو اللہ تعالیٰ کا بات ہے اللہ تعالیٰ نے بھوکا اٹھانا ضرور ہے سلانہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے لیکن یہ عوام جو ہے نا عوام کو بھی چاہیے نکلنا سارے کٹھے ہوگے دو چار چھٹییں کریں جلوس نکالیں تاکہ وہ پریشان نہیں کھتا ہم باہر نکلیں اتجاج کریں یا پھر روز کا کمائیں کمائیں گے نہیں تو خرچہ کیسے پورا کریں گے اسی دیان میں لگا دیا ہے نکل بھی نہیں سکتے نکل بھی نہیں سکتے انہیں پتہ ہم نکلیں گے ہمارنے یہ مشکل ہیں پریشان نہیں ہے ہونا کچھ بھی نہیں ہے زیادہ کرتے ہیں پولیس والے ڈنڈے مار کے دنوں میں وہ پھار دیتے ہیں میں ہی اٹھ جاؤ یار پولیس خود کہتی ہے ہمارے سے بڑا بدماج کوئی نہیں ہے